26 وی آئینی ترمیم فور صدر مملکت نے دستخط کر دیا آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا گزٹ نوٹیفکیشن کے ذریعے 26 وی آئینی ترمیم نافذ ہو گئی آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا وفاقی حکومت کے جانب سے چیف جسٹس کی تائیناتی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ قومی سیملی میں آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران ابتدائی دو شکوں کی شک وار منظوری کے دوران اپوزیشن کے بارہ ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا تاہم بعد میں اپوزیشن ارکان بوائکاٹ کر کے ایوان سے باہر چلے گئے 225 ارکان نے ترمیم کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا محلاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجا جاتا تھا وزراء آزم کی چھٹی کرا دی جاتی تھی آج تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے آج تاریخی دن ہے قومی اکجیتی اور اتفاق رائے کی شاندار مثال قائم ہوئی ہے 26 وی آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد قوم کو مبارک بات دیتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کا قومی سیملی میں خطاب کہا الحمدللہ جن لوگوں نے ووٹ ڈالے اس میں کوئی لوٹا ووٹ شامل نہیں ترہ تنہ کے الزمات لگائے گئے مگر الزمات دینے کا یہ وقت نہیں بلاول بھٹو نے اس ترمیم کے لیے خلوص دل سے محنت اور کاوش کی مولانا فضل الرحمان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہوتی ارکان نے اپنی ذاتی مفات کو پسے پوش ڈال کر اس کارنامے کو سر انجام دیا لاکھوں لوگ جو انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے انصاف کا حصول آسان ہوگا ایک جد سے حکمرہ پارٹی دوسرے سے حضب اختلاف گھبرا رہی ہے پہلے بھی کہتا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے بیچ میں یہ ارغمال کیوں بنایا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کا قوم اسیملی میں خطاب کہا پہلے مسوڑے اور آج کے مسوڑے میں واضح فرق ہے پہلے مسوڑے میں ایسی چیزیں شامل تھیں جس سے جمہوریت کا قتل ہو رہا تھا آئینی ترمیم پر بلاول بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پی ٹی آئی نے بھی ساتھ دیا ملک میں کالا سانپ افتخار چوہدری والی عدلیہ ہے ہم نے اٹھاون ٹو بی کا اختیار صدر سے واپس لیا تو عدالت نے اپنے پاس رکھ لیا بلاول بھٹو کا قوم اسیملی کے اجلاس سے خطاب کہا کہ ہم سیاستدانوں نے اس زمانے میں ججوں کو یادت ڈلوائی کہ چیف تیرے جان اسار بے شمار بے شمار نتیجے میں پاکستان کی عدالتوں کا دنیا بھر میں مزاق بن گیا آلو اور ٹی مارٹر کی قیمتوں کا فیصلہ بھی عدالتیں کرنے لگیں مولانا اور پی ٹی آئی کے مطالبے پر آئینی عدالت کا مطالبہ چھوڑ کر آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں سوبوں میں بھی آئینی بینچ کی تجویز بھی ہے جس سے عوام کو فائدہ ہوگا جمہوریت زندہ بات پارلمان پائندہ بات وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی چھوڑیسویں آئینی ترمیم کی منظوری پر قوم کو مبارک بات کہا چھوڑیسویں آئینی ترمیم کی منظوری سے پارلمنٹ کو وقار واپس ملا ہے ترمیم سے بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا نظر بھی آئے گا سینئر صوبائی وزیر شرجی لنام میمن نے کہا کہ چھوڑیسویں آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم کی سیاست کو ایک طرف رکھ کر قوم کی فلح کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے